بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ رہی آپ بھی ہماری فوٹو اچھا نہیں آتا ہے آپ بت لیجے گا ہم نے کہا نہیں آپ بہت پیارے ہو ہم سے بھی بہت زیادہ پیارے ہو تو آپ کو تو ہم ضرور لیں گے تو وہی روزی ہنس رہی ہے اور ہم نے جو ہے ونٹرز میں جو ہے آلو اور بندگو بھی کی سبزی بنائی اور ساتھ میں بنایا تھا ربڑی تو اس کا کلپ جو ہے اگر اس میں ایڈ کرتے تو ویڈیو بہت لمبا ہو جاتا تو ہم آپ کو نیکس بلوگ میں ایڈ کریں گے اور ہم نے اپنی فوپی کی دعوت لی تھی آج تو جو ہے ربڑی جو بنائی تھی تو یہ کیسے چوک سکتے تھے ویسے بھی ہم نے کئی بلوگ بتایا کہ میٹھا کا چیٹا ہے اور دیکھیں کیسے مو بنا بنا کے یہ میٹھے کے مزے لوٹ رہا ہے ربڑی ملائی کے تو ہم نے کہا کہ اس گولڈن مومنٹس کو ضرور سے ضرور لازمی ہم کیپچر کریں گے کیونکہ جو ہے تاکہ یہ جب بڑے ہو جائیں تو دیکھیں کہ یہ کتنا میٹھا کھاتے تھے اور میرے پاپا بھی بہت میٹھا کھاتے تھے لیکن اب تو وہ میٹھا کھائی نہیں سکتے کیونکہ ان کو شگر ہو گئی ہے اور ارسلان اور نواز اپا سب یہیں ہیں اور شرارت کر رہے ہیں اور ربڑی کھانے کو مانگ رہے ہیں تو ان کو بھی باول میں نکال کے دے دی گئی ہے اور یہ سب بھی انجوائے کر رہے ہیں تو کہنے لگے فوپی ربڑی تو آپ نے بہت زیادہ اچھی بنائی ہے بہت مزے کی میٹھا ہمیں بھی پسند ہے لیکن یہ سب چیزیں ہم کھا نہیں سکتے ہیں اور یہ دیکھیں کیمیا ڈیٹس ہے تو یہ بہت اچھی ہوتی ہے اور خجور تو ہمارے لئے کتنی فائدے مند ہے اور خجور کھانا بھی سنت ہے اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خجور کھانا بہت پسند تھا تو آئیے آپ سب بھی یہ خجور کھا لیجئے اور ویسے بھی ہمیں اپنی گزہ میں خجور کا استعمال ضرور کرنا چاہیے اور خجور جو ہوتا ہے ہماری باڈی کے لئے بہت فائدے مند ہے بہت فائدے مند تو اس کی بھی جو ہے ریسیپی بہت اچھی بنتی خجور کا جو حلبہ بنتا ہے وہ بہت اچھا بنتا ہے اور خجور کی برفی پہ بہت اچھی بنتی ہے اگر پاسیبل ہو سکا تم آپ کے ساتھ جو ہے ضرور سے ضرور شیئر کریں گے اور اگر آپ کو ریسیپی چاہیے ہوگا تو کومنٹ شیکشن میں ضرور بتائیے گا تو یہاں پر شاہی ٹکڑا بنانے کی تیاری چل رہی ہے اور انہوں نے کیچی سے برٹ کے کنارے کٹ کر دیئے ہیں تو ان کی شرارتیں پورا دن لگی رہتی ہیں تو ان کی شرارتوں کے ساتھ یہ تو انجوائے کرتے کرتے ہیں ہم بھی ساتھ میں انجوائے کرتے ہیں تو یہ برٹ کے جو کنارے اس کو آپ فیکئیے گا نہیں کیونکہ اسے آپ سکلا کر کے اور اس کا برٹ کرمز بنا کر کے رکھ سکتے ہیں تو یہاں سارا سامان فیلہ ہوا ہے ہم نے جیسا کہ آپ کو بتایا کہ یہ ماری پھوپی کی دعوت ہے تو یہاں پر چاشنی پکڑی ہے اور ایک طرف کوکر چڑھا ہے تو کھانے میں زیادہ کچھ احتمام نہیں کیونکہ میری بھی طبیعت اچھی نہیں ہے اور بہو کی بھی طبیعت اچھی نہیں ہے تو ہم لوگوں نے انڈے آلو کی کری یعنی ایک کری اور شاہی ٹکڑا اور فرائی دال رائتہ سلات شاہی ٹکڑے تو یہی ساری چیزیں اچار وغیرہ کر لیا تھا وہ بھی آگے آپ ساری چیزوں کا فائنل لک دیکھ پائیں گے اور ہم آپ کے ساتھ کوئی بھی ریسپی شیئر نہیں کر رہے ہیں تو ساری تیاریاں چلتی رہیں گی اور آج کچھ بھی ریسپی نہیں شیئر ہو رہی ہے بس آپ سے باتیں ہوں گی تو یہ جو رشتے ہوتے ہیں یہ بہت خوبصورت ہوتے ہیں دل کے قریب ہوتے ہیں اور رشتے میں محبت دونوں طرف سے ہونی چاہیے کیونکہ اگر رشتہ ایک طرف سے آپ بہت چاہ رہے ہیں اور دوسری طرف سے آپ کو کوئی عزت اور محبت نہیں مل رہی ہے تو پھر رشتے کی جو عمر ہوتی ہے وہ بہت ہی کم ہوتی ہے تو جو رشتہ ہوتا ہے وہ سب سے پہلے آپ سے عزت اور احترام اور محبت مانگتا ہے کیونکہ رشتے کی جو نیو ہوتی ہے وہ آپ کے محبت اور احترام اور عزت کے اوپر ٹکی ہوتی ہے تو پھوپی ہماری آئی ہے اور ویسے بھی پھوپی اور بھتیجے کا رشتہ جو ہے کتنا قریب ہوتا ہے تو جو جو ہوگا وہ سمجھ سکتا ہوگا تو یہاں پر جو ہے فٹا فٹ سے سب سے پہلے ہم میٹھا بنا کے رکھ دیں گے اور بہو ہماری اور ساری باقی چیزوں کی تیاریاں کر لے گی تو ہماری پھوپی تو اپنے ناتھی کو دکھانے آئی ہے ہم نے آپ سے بتایا ہی تھا اور وہ جو ربڑی ہم نے رکھی ہوئی تھی تھوڑی سی بچ گئی تھی تو ہم نے اس کو دودھ میں ڈال کر کے تھوڑا سا گاڑا ہونے کے لئے رکھ دیا ہے تاکہ یہ ہم شاہی ٹکڑوں کے اوپر ڈال دیں جب تک یہ ڈیزرٹ ہمارا تھندھا ہوگا تب ہی یہ مزے کا لگے گا اور ابھی جو آپ کو دودھ زیادہ لگ رہا تھا دیکھیں بڑڈ نے سب اپنے میں اگزارب کر لیا ہے تو یہاں پر ہم نے اس کو اچھے سے کارنش کر دیا ہے اب اس کو رکھ دیں گے اور تاکہ آگے کی باقی جو پریپریشن ہے وہ بھی ہوتی رہے گی تو پھوپی کی دعوت اس لئے لی کیونکہ پھوپی کے تین بھائی ہیں اور ایک بہن ہیں اور ہماری چھوٹی بہن بھی یہی رہتی ہے تو جو ہے سب کے ہاں ایک ایک دن دعوت رہتی ہے کیونکہ اس سے پہلے چھوٹے چچا گیاں دعوت تھی کل جو ہے ہماری بڑے لی پھوپی کی دعوت میری بڑی پھوپی نے اپنی چھوٹی بہن کی دعوت لی تھی اور آج جو ہے ہماری باری ہے اور اس کے بعد کھانا پینہ تو لگا ہی رہتا ہے لیکن کچھ لوگ خاص ہوتے ہیں آپ کے دل کے قریب ہوتے ہیں اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کا دل کرتا ہے کہ کون سی کون سی چیزیں کھلا دی جائیں اور آپ ان کے لیے کیا سے کیا کر دیں تو ہم نے سوچا کہ چلو جو مٹرپلاؤں ہمیں پسند ہے تو ہم اس کو بنا لیتے ہیں تو جو چیزیں ہمیں پسند ہیں وہی چیزیں ہم نے بنائی ہیں اور دن میں تو ہم جو ہے زیادہ تر دال اور چاملی کھانا جو ہے پسند کرتے ہیں آپ سب سے کئی بار بتا ہی چکے ہیں تو یہاں پر دال بھی ہم نے بنا لی تھی کیونکہ ہمیں سوٹ نہیں کرتا ہے لرجی ہمیں انڈے سے تو یہاں پر دیکھیں آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ ہی کی دن یہ آپ کو ویڈیو مل جائے گا تو دوپہر کی جو ہے نماز ہماری پھوپی چھوٹی اہلی پڑھ رہی ہے تو نماز پڑھنے کے بعد سے کھانا وغیرہ سارا ریڈی ہو چکا ہے اور بس جیسے ہماری پھوپی جان جو ہے نماز پڑھ لیں گی تو ویسے ہی جو ہے ہم سب دوپہر کے لنجھ کی لئے تیار ہو کر کے بیٹھ جائیں گے تو ویسے بھی اب تھوڑا ونٹرز کا موسم ہے تو جس کی وجہ سے تھوڑا تھنڈا لگتا ہے تو یہ لوگ نہا کر آکر دھوپ میں کھڑے تھے ہم نے کہا آپ دھوپ میں ہی نماز پڑھ لو اچھا لگے گا تو یہ میری پھوپی کی چھوٹی بیٹی ہے شاہی اور جس کے بیٹے کی طبیت خراب ہے تو وہ جو ہے ابھی نیچے بیٹھی ہوئی ابھی وہ بھی آ جائے گی تو یہاں پر جو ہے دیکھئے مسجد کے اندر بھی نماز ہو رہی ہے اور ہم سب کھڑے ہو کر کے بس تھوڑا سا دھوپ لینے کے بعد سے ابھی کھانا کھانے کے لیے اندر آ جائیں گے اور خوپی ہماری کچھ دن ابھی رکیں گے اور اس کے بعد جو ہے چلی جائیں گے انہوں نے یہاں پر ایک ڈاکٹر کو دکھلایا ہے تو ڈاکٹر نے بتایا ہے ان کے ناتھی کو کہ دیماغ میں جو مطلب دیماغ کی جو گروت ہے وہ تھوڑی سے رکی ہوئی ہے نسوں میں کچھ پرابلم ہے تو یہاں پر دسترخان لگ چکا ہے اور سارا کھانا بھی لگ چکا ہے تو یہ دیکھئے یہاں پر سب بن چکا ہے ایک کری ہے سویا میتھی حالو کی سبزی ہے منٹ ریتا ہے سیلڈ ہے ارہر کی دال ہے منٹر فلاو ہے اور شاہی ٹکڑے لگے ہوئے ہیں اور ابھی جو ہے مرچ کا اچار تو جو بہت ہی لذیذ ہے جو ہماری امی جان نے بنایا ہے ان کے ہاتھ کے مرچوں کا اچار کی تاری بہت دور دور تک ہے اور کتنے ہی لوگوں نے ان کے ہاتھ سے بنوا کر کے اپنے گھروں میں بھی منگوایا ہوئے چار مطلب وہ کوئی مطلب ایسا نہیں کہ وہ پیسے لیتی ہیں جو بھی جو ہے کیا کرتے ہیں فرمائش کر دیتا ہے وہ بنا کر دے دیتی ہیں تو بس جناب دسترخان لگ گیا ہے آئیے آپ سب بھی ہم لوگ کے ساتھ دوپہر کا لنچ کریے اور بسم اللہ کریے تو فوپی ہماری دوپہر کی جو ہے زہر کی جمعے کی نماز پڑھ کر کے آ چکی ہیں اور ہماری فوپی بہت پیاری ہیں ہم سے بہت محبت کرتی ہیں اور اتنی محبت ہم بھی اپنی فوپی جان سے کرتے ہیں اور فوپہ جان بھی ہم پر جان چھڑکتے ہیں ہمارے فوپہ بھی ہم کو بہت 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 چاہتے ہیں تو دیکھئے ہم یہاں پر جو ہے شبنم بھی آ چکی ہیں جن کے بھائیہ کی تھوڑی سی طبیعت خراب رہتی ہے اسی بھائیہ کو دکھلانے کے لیے یہ یہاں پر آئی ہوئی ہے کیونکہ آپ سب جانتی ہیں گاؤں وغیرہ میں ڈاکٹرز اچھی نہیں مل باتے ہیں تو چلیے پھر فٹا فٹ سے لنج کرتے ہیں اور لنج کر کے آپ سے بھی تھوڑی دیر میں باتیں ہوتی ہیں تو جو ہے شبنم کا جو بھائیہ ہے گود میں لے کر کے بیٹھی ہوئی ہیں تو یہ جو ہے کیا کہتے ہیں کھانا کھانے میں دکت کر رہا تھا مطلب کھانے نہیں دے رہا تھا کہیں بال نوچ لے رہا تھا کہیں کان تو پھر ہم نے اپنے پہو رانے سے کہا کہ آپ جو ہے بھائیہ کو یعنی اس کا نام رزوان ہے ہم نے کہا آپ رزوان کو لے کر بیٹھو فٹا کی شبنم جو ہے کھانا کھانے فٹا فٹ سے تو ہماری پھوپھی جو ہے بہت تھوڑا تھوڑا کھانے تھی ہم نے کہا آپ قائدے سے کھاؤ یہ آپ کا میکہ ہے یہاں شرم کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے آپ خوب پیٹ بھر کے خوب پیٹ بھر کے کھائیے یہ آپ کے بھائی کا گھر ہے اور لڑکیاں میکے میں نہیں دل کھول کر رہیں گی دل خوش کر کے کھانا نہیں کھائیں گی تو پھر کس وقت کھائیں گی تو ہماری پھوپھی جب ہم سب چھوٹے تھے تو ہماری پھوپھی کہتی تھی ہمیں انٹی کہا کرو کیونکہ تب یہ کالیج میں پڑتی تھی یہاں پر اور ٹینتھ وغیرہ میں رہی ہوں گی تو ہم سب ان کو انٹی کہتے تھے لیکن ابھی بھی کبھی کبھی ہم لوگ انٹی بولتے ہیں اور کچھ بھتیجے بھتیجیاں تو ایسے ہیں کہ ان کو انٹی ہی بولتے ہیں لیکن ہم بھی انٹی بولتے ہیں اور کبھی کبھی پھوپھی بول دیتے ہیں لیکن زیادہ تر بچے جو ہیں ان کو انٹی ہی بولتے ہیں کیونکہ اس زبانے میں تب وہ نیا نیا چلا تھا انٹی کہنے کا ریواز جو بہت اچھا لگتا تھا تو ان کو بھی اچھا لگتا تھا لیکن ہم کو تو لگتا ہے پھوپی کہنے سے جو محبت مطلب زبان پہ آتی ہے وہ انٹی کہنے سے کیا پھوپی کی پھوپی کہنے کی پھوپی کہنے کی بات ہی الگ ہے تو پھوپی نے ہمارے کھانا بہت انجوائے کیا اور کھانے کی بہت تاریف کی پھوپی نے بھی اور شاہین شمنم نے بھی ان کی بیٹیوں نے تو کھانا سب کو بہت اچھا لگا بہت اچھا لگا اور پھر انہوں نے ہماری بہو کے ہاتھ میں جو ہے پرائز منی رکھا پرائز منی ہم نے اس لیے کہا کہ انہوں نے بہو کے ہاتھ سے پہلی بار کھانا کھایا تو کچھ مطلب بہو کے ہاتھ میں جب انسان پہلی بار کھانا کھاتا بہو کے ہاتھ سے تو کچھ انام وغیرہ دیتا ہے کہ ہاں آپ نے کھانا بہت اچھا بنایا تو یہی تھا ہم نے تو صرف دال چامل لیے مطر پلو اور جو ہے کیا کہتے ہیں ار ار کی دال اور بس اس کے بعد سے دوپہر میں روٹی وغیرہ ہم کھاتے نہیں ہیں اور ہماری بھوپے نے شاہی ٹکڑا کھانے کے بعد سے کہا کہ میرے موں کا ذائقہ خراب ہو گیا ہے تو اب ہم صرف مرچوں کا اچار کھائیں گے تاکہ میرا موں چھٹ پٹا بنا رہا ہے تو ہم نے کہا اس کو تو ہم ضرور سے ضرور لازمی شوٹ کریں گے اس لیے کہ دیکھئے دیکھئے اس میلہ کو یہ کس قدر سے مرچ کھا رہی ہیں اچار والا شاہی ٹکڑا کھانے کے بعد سے انہوں نے کھٹا گڑ جو ہے تین ہری مرچے اچار والی جس میں مسالے اور کافی مقدار میں کڑوا تھا کھٹا تھا انہوں نے کھایا اس میں نیمو بھی پڑتا ہے تو انہوں نے بڑے شوق سے کھایا ہم نے کہا واری بھوپی اور یہ بہت کڑوا کھاتی ہیں ان کو چٹ پٹا کڑوا چیزیں بہت پسند دائیں تو ان کی لڑکی بھی حاصلی تھی اممہ ایسے ہی کھاتی ہیں مرچہ کافی کھاتی ہیں تو ہم نے کہا ہم نے کہا میری بھوپی کی عادت ہے خیر تو یہاں پر کھانا کھانے کے بعد سے بڑی بھوپی بھی آگئی تھی ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم سب نے بہت گفشپ لڑایا تو بھوپی ہیں یہاں پر بڑی بھوپی بیٹھی ہیں اور یسرا ہیں آئیرا ہیں اور سبحان ہیں سبحان کی ممی ہیں سارے لوگ ہیں اور آج ہمارے سر میں آج کئی دنوں سے درد ہے ہم نے آپ کو بتایا بھی تھا تو اس لئے ہم نے چشمہ لگا رکھا کیونکہ ڈاکٹر نے مستقل چشمہ لگانے کے لئے کہا ہوا ہے تو یہاں سب ہم سب نے بہت گفشپ لڑایا اور اس کے بعد سے یہ پوسی کیٹ گھر آ گئی تھی اور انہوں نے جو ہے پوری رات آج جو ہے گھر میں ہی مطلب کاتی یہ گئی نہیں کمرے سے نکل ہی نہیں تو ہم نے کہا ٹھیک ہے یہ آتی ہیں تو سوفے پہ لیٹ جاتی ہیں سو جاتی ہیں اور یہ ایک دن پہلے کا کلپ ہے مطلب جمعہ رات کا تو یہ ہم نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کریں اور یہ میرے بیٹے کے پیر کے پاس جو ہے سوتی نہیں اور تقریباً یہ رات کے دو بجے رہے ہیں ہم نے ان کے اٹھ کے پیار کیا ہم نے کہا باپ یہاں بہت سو چکے ہو جاؤ ہم نے ان کو کھیج کے باہر کرنے کی بہت کوشش کی لیکن یہ نہیں گئی اور پھر ہم کو ترز بھی لگی تو ہم نے ان کو پیار کر کے چھوڑ دیا پھر یہ صبح میں چار بجے اٹھ کے گئی تو میرا یہ چھوٹا سا بلوک تھا کیسا لگا بتائیے گا ضرور فیملی فرینڈ میں شیئر کریے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے اپنا خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ بائی بائی